مولا یا صلی وسلم دائی من نابادا علا حبی بیکا خیری خلقی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو منتخب محضات میں سے دوسرے محضات کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے چھوشی درخواست ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور اپنی قیمتی آرہ ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں شکریہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف موجزہ ہے اور اس میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی پیشنگوئیوں کو ہم علیہ دہ علیہ دہ آپ سے بیان کریں گے تو قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیشنگوئیاں ہیں ان میں سے ایک مشہور پیشنگوئی وہ ہے جو سولہ ہدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں لکھر فرمائی ہے اور ان تمام مسلمانوں کو جو ہدیبیہ میں ایک دراست کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان سے اپنی راضہ مندی کا اعلان کیا تھا اور فرمایا تھا ترجمہ یعنی روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک پتہ کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے اور مال غنیمت کی کسرت اور ان کے حصول کی بھی ان کو خبر دی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی حمد عفضائی فرمائی ان کو اپنی رضا مندی عطا فرمائی اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو بدلے میں ایک فتح قریب اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالہ مال فرمایا برحال جو اطلاع دی گئی تھی جو پیشنگوئی پرانے پاک میں اللہ نے دی تھی وہ پوری ہوئی چنانچہ مسلمانوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے ساتوں کے ساتوں قلعے قبضے میں آئے بہت سے باغات بھی بطور فیح حاصل ہوئے جن کی تفصیر صیرت کی کتابوں میں ملتی ہے انہی باغات میں باغ فدق بھی تھا جس کی آمدنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے سالانہ اخراجات لیا کرتے تھے اور باقی تو قرآن بنی حاشم پر وہ آمدنی تقسیم ہوتی تھی سبحان اللہ اللہ تعالی ہماری چھوٹی ذکاوش کو قبول فرمائے آمین تم آمین شکریہ